ایک یوک دیش کی سرکشہ میں سینک نائک کے روپ میں بائیس سالوں تک کام کرتا رہا لیکن خود کے زمین کی سرکشہ کے لیے لگا اب جگہ جگہ گوہار لگا رہا ہے معاملہ برانپور جلے کے گرام ناغل کھیڑا کا ہے جہاں چار ماہ پور وسینہ سے نائک رینک سے ریکٹائیڈ سینک یوگیش بورالے برانپور کے راجہ سواف سروں کے آگے بے بس نظر آیا اپنی نوکری کے دوران یوگیش یدھک ٹینک کو راکٹ لانچر سے دونے کا کام کرتا تھا لیکن اب اس کا پریوار نائے کی گوہار لگا رہا ہے یوگیش کا کہنا ہے کہ اس کی پتنی انیتہ کے نام ناغل کھیڑا میں زمین ہے اس کی نوکری کے دوران کس دبنگ پرکاش اور سنجے دتو نے کھیت سے راستہ نکال لیا سینہ کی نوکری کر واپس آیا تو اس کا ویروت کیا لیکن آس تک نائے نہیں ملا وہیں سینک نائک نے راجہ سوافی بیواغ کے افساروں پر دبنگو کا ساتھ دینے کا آروب لگایا ہے سرے راستہ بیواغ کا ماملہ ہے لوگوں کو جس کو یعور تھے راستے کی وہ اپنے کھیت میں سے راستہ نہیں کر رہا ہے اور ہمارے کھیت میں سے جبردستی راستہ کا پریاس کیا جا رہا ہے پچھلی بار بھی آئے تھے دو مہنہ پہلے تو ہم نے ان کو روک دیا تھا اور ابھی میرے کھیت میں عتی کرمنم بھی کر دیا ہے دو مہنہ پہلے انہوں نے کیا کیا اور دو مہنے کے بعد اس کی کیا استیتی ہے آتی کرمنم بھی یہ لوگ ایسی کرتے رہے تھے اور بہت دھرا دھمکا جا رہا راجنی تک پریش ہے میرے پریوار ابھی 22 سال مطلب میرے حیزبے نے 22 سال ڈوٹے آرمی میں کی ابھی چیار مہنے پہلے وہ گھر پہ آئے اگر ان کے ساتھ اگر ہمارے پریوار کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے پریوار کے ساتھ کیا ہوں گا دھمکانا جبرستی آنا آپ کے پاس کچھ ہے نہیں میرے اس میں خیت میں رہتا ہے نہیں کدر سے کھا تک میرے پاس سب سبو تھے وغیرہ ہے اور گاہ میں جیسے گالی گولوش کرتا ہے ہم نے نہیں دھیان جائے کون کرتا ہے پرکاس بھاگوٹے گالی گولوش کرتا ہے سنجے دھتو گالی گولوش کرتا ہے میرے پہ انہوں نے جھاڑ بھی لگا کے رکھ دیئے ہم سٹے میں رہتے ہیں ہمارا آنا نچانا نہیں ہوتا ہے موزی گالی گولوش کرتا ہے کیا ہوا یہاں پر آر 10 کسانوں کی بیش میں راستے بواد کو لے سمسیاں تھی اور کافی دنوں سے بہت لڑے جھڑا چل رہا تھا اور ویواد چل رہا تھا اسی کے سمماند میں دورا سمانکن کرویا گیا سمانکن کے بعد جو راستہ نکالا گیا دونوں کے کسانوں کے آپس سحمتی سے راستہ نکال دیا گیا سبی روک صحیمت ہے اور راستہ پونر روپ سے کھول دیا گیا ہے